گزارے کیسے زندگی آہو علماء سے پوچھ لے آئے جو مشکل پیش کوئی آہو علماء سے پوچھ لے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ مٹھے مٹھے اسلام بھائیو دارالافتہ اہل سنت کے سلسلے کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں حصول برکت کے لئے درود پاک کی فضیلے سنتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم مجھ پر درود پاک پڑھو تمہیں میری شفاعت نصیب ہوگی صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضور ادان و اقامل سے متعلق ہمارا سلسلہ جاری تھا مجھتا دو سلسلوں میں الحمدللہ بے شمار مسائل ہم نے اس سے متعلق سیکھیں ادان جو ہے وہ عموماً نمازوں کے لئے دی جاتی ہے اور اسی سے متعلق اس کے مسائل بھی اکثر سننے میں آتے ہیں اور اس کے حوالے سے ہم سیکھتے بھی ہیں لیکن کئی اور بھی مقامات ایسے ہیں کہ جہاں ادان دینے کا شرن حکم ہو یا اس کی کوئی فضیلت بیان کی گئی ہو تو وہ بھی آپ ارشاد فرما دیو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین عام طور پر ازان یہ نماز کے وقت کہی جاتی ہے تاکہ جماعت کے ساتھ تمام مسلمان نماز ادا کریں لیکن ازان کہنے کے اور بھی مواقع ہیں جو احادیث مبارکہ میں مختلف احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا بیان ثابت ہے ان میں سے چند ایک مقامات جو فقہ کرام نے ایک مقام پہ جمع کر کے ارشاد فرمائے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو اس وقت اس کے سیدھے کان میں ازان کہی جائے ایسے ہی کوئی شخص غم زیادہ ہے مغموم ہے کوئی غنج و غم اس کو لاحق ہو چکا ہے غنجیدہ بیٹھا ہے تو ایسے مغموم پریشان غمگین شخص کے کان میں بھی ازان کہی جائے یہ تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ القریم کو ارشاد فرمائے تھا کہ آپ ازان سنیں اسی جانا مرگی کا دورہ بھی کچھ لوگوں کو پڑ جاتا ہے تو ایسے مرگی کے دورے کی حالت میں کسی ایسے مریض کو ازان اس کے کان میں کہی جائے ایسے غضبناک اور بد مزاج آدمی اس کے کان میں بھی ازان کہی جائے کہ اس کا مزاج تھنڈا ہوگا اللہ کا نام دیا جائے گا اور اسی جان غضب جو ہوگا وہ غصہ بھی راحت میں تبدیل ہونے کی صورت بنے گی ایسے بعض جانور بھی ایسے ہوتے ہیں تو بد مزاج ہو جاتے ہیں یعنی جو سمحالنے میں نہیں آرہے ہوتے بدک جاتے ہیں تو ایسے جانوروں کے کان میں بھی اللہ تعالیٰ کا نئے نام ازان کی صورت میں کہا جائے سنائے جائے جسے جانور ہوتے ہیں تو بساو قادم بھی دک جاتے ہیں کابو میں نہیں آرہے ہوتے تو ان کو بھی ازان ان کے کانوں میں سنائی جائے ایسے ہی لڑائی جب شدت اختیار کر جائے تو مسلمان آپس میں لڑے ہیں تو ایسے موقع پر ازان کی کلمات ازان کہی جائے تاکہ وہ لڑائی کی شدت ختم ہو جائے لڑائی میں رکابت پیدا کرے گی ازان اسی طریقے سے کہیں اللہ نہ کرے آتش زدگی کا معاملہ ہو جائے آگ لگ جائے تو ایسے موقع پر اسی طریقے سے میت کی تدفین کے بعد بھی ازان کہنا مستحب ہے اسی طرح بساو قادم کچھ لوگوں کو جن کے اثرات ہو جاتے ہیں آسیب ہوتے ہیں تو جن بساو قادم سوار ہو جاتا ہے تو بظاہر تو آدمی ہوتا ہے لیکن اس کی زبان پہ اس کے حرکات و سکرات وہ جننات کے تابع ہو جاتی ہیں تو ایسے موقع پر جس پر جن کی سواری آگئی ہو تو ایسے شخص کو بھی ازان سنائی جائے اسی طریقے سے جنگل میں جو رستہ بھول جائے اور کوئی بتانے والا نہ ہو تو یوں اللہ تبارک و تعالی کا نام ازان کی صورت میں ایسے گم شدہ آدمی کو چاہیے جو رستہ بھول گیا کہ وہ ازان کا انشاءاللہ کوئی نہ کوئی صورت منزل تک پہنچنے کی بنے گی جنگل کی تخصیص سنی ہے نا مطلب یہ کہ رستہ بھول گیا سفر کر رہا ہے وہ رستہ بھول گیا شہر کے اندر بھی ہو سکتا ہے تو یسے ہم اندر آزان کے کلمات دھوراتا رہے ہیں تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی رستہ ملنے کی سبیل بنے گی اسی طریقے سے وبا کے زمانے میں کوئی بیماری پھیل رہی تو اس وبا کے زمانے میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اور دیگر افراد یہ اس وبای بیماری سے محفوظ رہیں تو اپنے گھروں میں پھر آزان کہی جائے تو ان مقامات پہ آزان کہنا مستحب بہتر ہے یعنی یہ اپنے چند مقامات ذکر کی لیکن اکثر ان میں جو کومن بات ہے وہ تکلیف اسیبت کا وقت ایسے مواقع پر آزان کہنے کی ایسے مواقع پر آزان کہنی چاہیے بس اوقات ایک آدمی رنجیدہ پریشان بیٹھا ہوتا ہے اپنی پریشانی کے حل کے لئے مختلف جگہوں پہ ہاتھ پاؤں مارتا ہی انسان اپنا مسئلہ ڈسکس بھی کرتا ہے تو ایسا مغموم آدمی یہ بھی کرے کہ آزان سنے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے انام اس کے دل میں اس کے ذہن میں وہ راحت پہنچائے گا کہ انشاءاللہ رنج و غم کے دور ہونے کی صورت بننا شروع ہو جائے صحیح یہ تو حضور آپ نے مقامات ذکر کی حدیثوں میں بھی تذکرہ ہوگا بلا وجہ بھی آزان دے سکتے ویسے ہی چلتے پھرتے یا بیٹھا ہوگا ہے اس نے کہا چلو آزان دے لوں آزان کے کلمات کہنے کا دل چاہا تو اس کو دینے کی نہیں ازان میں اللہ تعالیٰ کے نام ہیں تو بطور تبرک برکت حاصل کرنے کی نیت سے آزان وقتاں فوقتاں نہیں چلتے پھرتے آدمی پڑھ سکتا ہے لیکن اب وہ اتنی زور زور سے نہ پڑھے کہ لوگوں کو چونکہ آزان کے الفار اب یہ وہی آزان والا انداز اپنا کے آزان کہے گا اور چلتا پھرتا آزان کہہ رہا ہے بلا وجہ کہہ رہا ہے بظاہر ان ازباب میں سے کوئی ثبت بھی نہیں ہے تو لوگوں کے لئے ایک نیا کام ہوگا اور لوگ اس سوالیہ نظر سے اس کو دیکھیں گے حیرت زجگی میں پڑھ جائیں گے بسو کا تنقید ہٹنگ بھی ہو سکتی ہے تو ایسے معاملات چلتے پھرتے آہست آواز میں تاکہ آزان یاد بھی رہے اور آزان میں جو کیا ہے اللہ تعالی کی وحدانیت کا بیان ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کا بیان ہے نماز کا بیان ہے تو انشاءاللہ برکت نصیب ہوگی انشاءاللہ لیکن وہ یہ کہ ایک محدود دائرے میں دیکھیں اچھی نیت کریں گے تو ثواب بھی آخر ثواب بھی ملے گا حضور آپ نے مقامات ذکر کی ان میں جو پہلا مقام آپ نے ذکر کیا نماز کے علاوہ وہ تھا بچے کے کان میں اور اس کے حوالے سے لوگوں کو معلومات بھی ہوتی ہیں اور ہر بچے کے کان میں مسلمان جو پیدا ہوتا ہے اس کے آزان دی جاتی ہے اس کے اندر لیکن کنفیوزن بہت زیادہ ہے اور کئی چیزیں جو ہے وہ یعنی اس کی وضاحت رہتی ہمیشہ لوگ پوچھتے رہتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ کیا اس کی آزان دینے کیلئے مسجد کے امام صاحب کا کاری صاحب کا ہونا ضروری ہے یا والد یا گھر میں بھائی ہے یا کوئی اور شخص آزان دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا دوسرا یہ کہ اس کا طریقہ کیا ہے کوئی کہتے ہیں سات مرتبہ آزان دی جائے کوئی کہتے ہیں ایک مرتبہ دی جائے کوئی کہتے ہیں آزان بھی دینی ہے اقامت بھی دینی ہے تو مختلف طرح کی نظریات اور مسائل لوگوں میں عام ہیں دوسر طریقہ کیا ہے کون آزان دے سکتا ہے اور کس طرح دینی چاہیے آزان امام صاحب یا موزن یا قاری صاحب ہی دیں ایسا کوئی ضروری نہیں لیکن یہ ہے کہ آزان نیک آدمی کے ذریعے سے بچے کے کان میں دلوائی جائے اب اس کا عام طور پر لوگ احتمام کرتے بھی ہیں کہ پیر صاحب کے ذریعے یا کسی عالم دین کے ذریعے یا کوئی نیک مسلمان کے ذریعے اپنے رشتداروں میں کوئی نیک فالے سمجھتے ہیں تو اس کے ذریعے بچے کے کان میں آزان دی جاتی ہے تو یہ ایک اچھا کام ہے حضرت امام حسن وضی اللہ تعالیٰ انہوں کے کان میں آزان حضرت علی نے نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی امام حسن رضی اللہ تو یہ امام حسن رضی اللہ انہوں کے کان میں حضرت علی کے بجائے حضور کا آزان دینا تو یہ اس بات کی طرح بھی اشارہ کر رہا ہے کہ نیک صورت جو مرتبے میں زیادہ ہو ایسے آدمی کے ذریعے آزان کہلائی جائے ایسی طرح نیک جو گھٹی دی جاتی ہے وہ بھی نیک اسی طرح نیک لوگوں کے ذریعے سے وہ گھٹی دینے کا عمل ہونا چاہیے تاکہ اس سے اچھی فعل ہوتی ہے بچے کے صیرت اخلاق میں اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں چونکہ یہ ایک بچے کے کان میں پہلی مرتبہ ایک آواز جا رہی ہوتی ہے تو سب سے پہلا نام اس بچے کی لوش پر تختی پر اللہ تبارک و تعالی کا نام لیا جائے تو اس سے لا شعوری میں ایک بچے کے ذہن میں اللہ تعالی کا ایک بارے میں عقیدہ تصور یہ چیز قائم ہوتا ہے اور یہی ایک فطرت ہے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کا نام اس کے کان میں لیا جائے تو اب اس میں نیک سالے افراد ان سے اذان کا سلسلہ ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے ورنہ کوئی بھی مسلمان چاہے وہ بچے کا باپ ہو دادا چچا بھائی تو وہ بچے کے کان میں اذان کہہ سکتا ہے عورتیں بھی کہہ سکتے ہیں عورتیں بھی کہہ سکتے ہیں اس میں کوئی مردوں ہی کی تخصیص نہیں ہیں عورتیں بھی کہہ سکتی ہیں بس وہ یہ کہ اذان کے کلمات اچھے انداز میں ادا کرنا یہ تو ضروری ہے اب اس کے لئے پریشان ہو کے بھومنا کہ ابھی تک اس کے کان میں اذان نہیں ہوئی دو دن کا ہو گیا تو تین دن کا ہو گیا تو یہ بس اوقات پریشان ہو جاتے ہیں وہ کاری صاحب نہیں ملے آدھی آدھی رات کو جگایا جاتا ہے کاری صاحب یہ مناسب نہیں ہے اتنا انتظار کرنا بہتر یہ ہے کہ بچے کی پیدائش کے فوری بات یعنی جب بچہ پیدا ہوا اور عام طور پر اس کو نلائے یا دھولائے جاتا ہے جب اس کو ان چیزوں سے فراغب کے بعد اب بچہ جب آتا ہے تو سب سے پہلے اس کے کان میں اذان کہی جائے اذان بچے کے سیدھے کان میں اذان کہی جائے گی اور اس کے بائیں کان میں اقامت اقامت وہ تیہ جو نماز سے پہلے جماعت کھڑی ہونے کے وقت جو کلمات پڑھے جاتے ہیں اذان جیسے ہی تو ان میں چنل کا الفاظ کا فرق ہوتا ہے قد قامت سولا ان کا اضافہ ہوتا ہے جو اذان میں نہیں پڑھا جاتا تو سیدھے کان میں اذان کہے الٹے کان میں اقامت صحیح اور وہی انداز کے اذان کہنے والے کا قبلہ روح باوضو وہی سارے اداب جو عام اذان کے وہی ہوں گے اور حیالالسولہ پہ جس طرح دائیں طرف اور حیالالفلا پہ بائیں طرف چہرے کو پھیلے جاتا ہے اس موقع پر بھی اذان کہنے والے وہی کہے گا کانوں میں انگلیاں ڈالنے کا جو عام طور پر اذانوں میں ہوتا ہے اس کا مقصود ہے آواز کو بلند کرنا اب نو مولود بچہ ہے اس کے کان میں اتنی زور سے آواز یہ اس بچے کی سماعت کے حوالے سے بہتر نہیں تو اس موقع پہ کان میں انگلی ڈالنے کا ذکر کتابوں میں نہیں ملتا تو اب اس میں یہ کہ جو ایک آدمی بچے کو گودھ میں لے لیں خود بھی اٹھا سکتا ہے لیکن عام طور پر ہوتا ہے کہ گودھ میں لینے والا پرزل ہو جاتا ہے بچے کا سیدھا ہاتھ جو ہوگا تو اب وہ سیدھے ہاتھ کو بس اوقات تریشان ہو جاتا ہے وہ اپنے سیدھے ہاتھ کی تب جو بچے کا سیدھانہ ہی در ہوگا تو وہ بائیں کان ہوگا تو اس لئے کوئی دوسرا اٹھا لیں یہ ازان آرام سے کہہ سکتا ہے تو چار مرتبہ ازان کہنا یہ مستحاب تین مرتبہ اقامت کہی جائے چار مرتبہ ازان تین مرتبہ اقامت پہلے ازان کہلے چار مرتبہ اس کے بعد میں تین مرتبہ اقامت ایک مرتبہ بھی ازان اور اقامت کہلی تو بھی کافی ہے صرف ایک ازان کہی یا صرف ازان اور اقامت کی تب بھی کام چلے گا تب بھی درست ہے ازان ہو جائے گی اس میں یہ ہے کہ انتظار کرنا اور امام حضرات کو دو دو تین تین بجے اٹھانا اس کے بجائے آپ خود ہی ہیں جب آپ باپ بننے والے ہیں آپ کو باپ بننے کی خوشی ہے تو ازان کے یہ کلمات بھی آپ سیکھیں اور باشرہ ہوں یہ تو آتے بھی ہیں نماز نہ بھی پڑھیں جو کانوں میں آزان کی آواز سواتی ہے یہ آزان مسلمانوں کے بچے بچے کو یاد ہے الحمدللہ تو بہتر ہے کہ نیک صالح افراد سے کہی جائے اگر ان تک رسائی آئی ممکن نہیں ہے تو ایسی صورت میں بچے کے کان میں آزان جس کو بھی آتی ہے وہ آزان کہلے اور بائیں کان میں اقامت کہلے یہ کہ فوراں دے دی جائے بسہ اوقات یہ ہوتا ہے بچہ وینٹی لیٹر پر چلے جاتا ہے اب اس میں دو دو گھنٹے چار گھنٹے پانچ گھنٹے دن بھی لگ جاتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ ریکویسٹ کر کے یہ کر سکتے ہیں عام طور پر داخلہ ممنوع ہوتا ہے عام افراد کا لیکن اگر ان سے درخواست کی جائے کہ اس کے کان میں آزان دینی ہے تو وہ بھی مسلمان ہیں منع نہیں کرتے ہیں تو آزان جس کے ذریعے دلوانی ہے اس کو وہاں پہ لے جائیں اور وہ بچے کو آئی سیو وغیرہ جہاں پر بچہ ہے تو وہاں پہ اس کے کان میں آزان اقامت کہہ سکتا ہے وہ ٹھیک ہے جزاک اللہ اور آزان کے کلمات سیکھنے ہو آزان کے حوالے سے دیگر مسائل سیکھنے ہو بچے کے کان میں آزان دینے کے حوالے سے بھی تو امیر علیہ السنت کا بہت ہی پیارا رسالہ فیضانِ آزان جس کے بارے میں اکثر آپ سنتے رہتے ہیں جو الگ سے بھی دستیاب ہے اور امیر علیہ السنت کی کتاب نماز کے احکام کے اندر بھی رسالہ الحمدللہ موجود ہے اس کتاب کو اور اس رسالے کو حاصل کیجئے انشاءاللہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے مسائل سیکھنے کا موقع ملے گا حضور آزان کے مقامات بھی ہم نے سنے اور بھی الخصوص بچے کے حوالے سے جو زیادہ لوگوں کو حاجت ہوتی ہے وہ بھی ہم نے سنا اب یہ آزان دینے کا حکم تھا کہ آزان دھی جائے اس کی فضیلت بھی ہے آزان دینے کے حوالے سے کوئی یا صرف اعلان کے لیے ہے یا حکم ملا اس لیے ہم دے رہے ہیں بچے کے کان میں بچے میں یہ مطلقا نماز کے لیے آزان دینا نماز کے حوالے سے جو آزان ہوتی ہے اس کی تو بڑی فضیلت ہے کہ آزان دینے والا جو ہوتا ہے اس کی بروز قیامت گردن اونچی ہوگی فخر کے ساتھ اور دوسرا یہ کہ اس کی قبر میں کیرے بھی نہیں پڑیں گے ماشاءاللہ تو یہ آزان دینے کی بڑی فضیلت ہے سواب حادثیں مبارکہ میں ہیں اور امیر علیہ سنت عامد برکات ملالیہ نے اپنا جو رسالہ ہے فیضانِ آزان اس کے اندر آزان دینے کی بے شمار فضائل احادیث کی روشنی میں ارشاد فرمائی ہیں ان میں جساں ایک میں یہاں پر ذکر کر دیتا ہوں کہ موزن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے اس کے لیے مغفرت کرتی جاتی ہے اور ہر تر و خشک جس نے اس کی آواز سنی اس کے لیے استغفار کرتی ہے اسی طرح جب آزان دینے والا آزان دیتا ہے تو اسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں دعا قبول ہوتی ہے اور آدم علیہ نبی جیناب علیہ السلام جب جنت سے ہندوستان کی سرزمین پر اترے تو آپ کو گھبراہت لا ہی کوئی دیتا ہے جبریل امین علیہ السلام نے اتر کر آزان دی تھی اسی طرح جب آزان ہوتی ہے تو جہاں تک آواز پہنچتی ہے شیطان اتنی دور تک بھاگ جاتا ہے تو یہ بھی آزان کی ایک برکت ہے اور یہی ایک وجہ بھی ہے کہ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو بعض احادیث میں اس کا بھی ذکر ملتا ہے کہ اس موقع پر بھی شیطان منکر نقیر کے سوالات کے وقت میت کو شش و پنج میں ڈالتا ہے پریشان کر رہا ہوتا ہے تو ایسے موقع پر بھی تدفین کے وقت بھی شامی وغیرہ میں اور دیگر کتوب فکر میں اور بقاعدہ آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے پورا ایک رسالہ قبر پہ ازان سے متعلق تحریر فرمایا ہے فتح و رضو شریف میں یہ پانچ بھی جلے مل جائے گا تو اس میں بھی جہاں اور دیگر فضائل ہیں برکتیں ہیں اس میں سے ایک برکت یہ بھی ہے کہ جب میت کی تدفین کا وقت ہوتا ہے تو میت کی گھبراہت کا وقت ہوتا ہے سب اس کو چھوڑ کے اب چلے جائیں گے چاہے دن کا وقت ہو تبیق قبر میں تو اندھیرہ ہی ہوتا ہے ایک تو اندھیری قبر میں پھر تنہا پھر منکر نکیر کی آمد تو یہ ساری حیبتیں وحشتیں یعنی یہ ایسا وقت ہوتا ہے اور اس موقع پر شیطان مزید آ کر بعض بیوایتوں کے مطابق بندے کو گھبرات میں اور مقتلع کر دیتا ہے سوال جواب کی ادائیگی میں دشواری پیدا ہوتی ہے تو ازان کا جو فائدہ ہے کہ جہاں ازان کہی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے تو یوں اس موقع پر جب میت سے سوال جواب ہونے کا وقت ہوگا ازان کہی جا رہی ہوگی ایک تو ازان کی برکت سے گھبراہت دور ہونے کی امید ہے شیطان کے دور ہونے کی امید ہے پھر دوسرا ازان میں وہ سب باتیں موجود ہیں جو منکر نکیر کے سوالات کے جوابات بھی ہوں گے کہ من رب کا تمہارا رب کون ہے تو وہ اشہر اللہ الہ الا اللہ کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوال کوئی مابوس نہیں ایسے ہی ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے تو حی الاسولا حی الالفلا یہ نماز کی دعوت یہ دین اسلام میں یہ روزانہ سنتا تھا اسی طریقے سے ما کنت تقول فی حق حاضر رجل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زیبہ اس کے سامنے وہ کا پوچھا جائے گا ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا اشہدو انہ محمد الرسول اللہ میں اس کی یاد دیہانی ہے تو ازان کے جو کلمات ہیں اس میں منکر نکیر کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات بھی پوشیدہ ہیں پوشیدہ نے بالکل ظاہر ہیں اور ازان کی برکت سے شیطان بھاگے گا وحشت یہ دور ہوگی سوالات منکر نکیر کے جوابات بھی اس میں موجود ہیں اور مردہ سنتا بھی ہے یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ مردہ سنتا بھی ہے حتی کہ بخاری شریف کی روایت مضمون ہے کہ آنے والوں کے نالین چپلوں کی آہد بھی مردے کو سنائی دیتی ہیں تو بالکل جب وہ سب اتنا سنتا ہے تو ایسے موقع پر بقاعدہ آحادیث میں تلقینِ میت کا بھی ذکر ہے کہ جس میں باہر تدفین کے بعد باہر میت کو مخاطب کیا جاتا ہے کہ اے فلان بن فلان یاد کر تو کس حقیدے پہ تھا تو وہ ساری باتیں مردے کو جو کہی جا رہی ہیں وہ سنتا ہے تو ازان بھی سنتا ہے اس کے جوابات بھی اس کو مل جائیں گے امید ہے یہ سب بات ہیں امید ہیں بقاعدہ سراحتاً کہ ازان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پہ دی ہو سراحتاً اس کا ذکر تو نہیں ہے لیکن جو ازان کے فضائل برکات فوائد ہیں وہ میت کے لیے بھی الحمدللہ ہیں تو اس کو بھی ان سے فوائد حاصل ہونے کی امید ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کی وحشتوں اندھیروں سے محفوظ رکھیں ہماری قبروں کو منور فرمائے اور مرتے دم تک ایسے لوگوں کی صحبت عطا فرمائے جو ہمارے مرنے کے بعد ازان کے معاملات کریں ہمارے جو میت کے حقوق ہوتے ہیں وہ پورے کریں اور تلقین وغیرہ کے معاملات اور اصحال سواب کا بھی سلسلہ جاری رہے اس کے لیے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہم سب کے سامنے ہے نیک لوگ الحمدللہ اس مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ ہیں نیک لوگوں کا ماحول ہے اس ماحول سے وابستہ ہو جائیں کہ تو یہ برکتیں بھی انشاءاللہ مرنے کے بعد ہمیں بھی انشاءاللہ ضرور حاصل ہوں گی ہمارے پاس کچھ کالز بھی موجود ہیں ہم کو شامل سلسلہ کرتے ہیں یہ پہلی کالز سنائے میں سمر زمانہ تاری رہنہ حطوبہ سے بہت رہا ہوں اور میرا مقن صاحبی برگاہ میں یہ سوال ہے یہ اقامت کتنی آواز سے پڑھنی جائیے انشاءاللہ ارز کرتے ہیں یہ کالز سنائے میرا تاریخ کر رہا ہوں متحدہ رب ہمارے سے میرا سوال یہ ہے کہ سجدہ سعو کا طریقہ ارشاد سما دیجئے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے امام اور معتدی میں زیادہ باشرہ اگر معتدی ہے تو پھر امام کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا جی انشاءاللہ ضرور ارز کرتے ہیں ایک اور کال سنائیے میرا مفتی صاحب کی خدمت میں یہ سوال ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے بندے کو خوف خدا کی وجہ سے آنکھوں سے آفو آ جائیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے ایک دونوں صورتوں پر کیا نماز پر کوئی فرق پڑھ سکتا ہے یہ ضرور عرض کریں گے کمر زمان بھائی ہم سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ اقامت جو نماز کے پہلے جو کہی جماعت سے پہلے کہی جاتی ہے اس میں آواز کتنی ہونی چاہیے بلند آواز سے یا نورمل آواز سے اس میں نورمل آواز ہوگی اقامت کے لئے آواز نورمل ہوگی اور آزان میں جس طرح لاؤڈلی آواز ہوتی ہے اس میں آواز نورمل اس میں اور آزان میں ایک اور فرق یہ ہے کہ اقامت میں جو کلمات ہیں وہ جلدی جلدی کہے جائیں گے آزان میں تھوڑا دھیرے دھیرے سے کہے جاتی ہے کتنے جلدی ہے اتنے جلدی ہے کہ پیچھے والا جواب نہ دے سکے یا آزان کے مقابلے میں جلدی ہے آزان کے مقابلے میں جلدی ہوگا لیکن ایسا نہیں ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر رکے نہیں یہ رکنا نہیں لیکن کلمات آہستہ 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 ہی ادا کے نورمل آواز میں یعنی یہ جسا آزان میں ایک لے کے اندر ترز کے اندر ہوتا ہے اور اقامت اس کے بغیر کہیں جائے اقامت میں بھی ترز ہو سکتی ہے لیکن وہ لمبی لینٹھی نہ ہو ٹھیک ہے جیسے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اب یہ بھی ایک لے بن رہی ہے لیکن جلدی جلدی اس میں جواب بھی دینا ممکن ہے جواب دینا بھی ممکن ہے ٹھیک ہے جلدہ اللہ سجدہ صاحب کا طریقہ کیا ہے سجدہ صاحب کا طریقہ سمپل یہ ہے کہ نماز کی جو آخری رکعت ہوگی جس کو ہم قادہ اخیرہ میں بیٹھنا کہتے ہیں تو آخری رکعت میں قادہ اخیرہ کرنے کے وقت اتحیات مکمل پڑھنے اتحیات مکمل پڑھنے کے بعد سیدھی طرف سلام پھیریں گے ایک ہے اسلام علیکم عبدہو و رسولو تک پڑھنے عبدہو و رسولو تک پڑھنے کے بعد سلام پھیریں گے سیدھی طرف ایک سلام اس کے بعد پھر دو سجدے کیے جائیں گے صحیح اور سجدوں میں وہی تسبیحات جو سجدے میں پڑھی جاتی ہیں سبحانہ ربی العالی تین تین مرتبہ پانچ سات مرتبہ آپ پڑھیں اور اس کے بعد پھر آپ جب دو سجدے کر کے بیٹھ گئے تو پھر دوبارہ آپ تحیات پڑھیں دروشریف پڑھیں دروشریف پڑھیں دروشریف پڑھیں اور پھر دعا پڑھ کے سلام پھیر دیں دوسرا سوال انہوں نے پوچھا کہ اب بعض افعہ مساجد میں امام صاحب مقرر ہیں پہلے سے وہ نماز پڑھاتے ہیں اور شرائط کے بھی حامل ہیں لیکن کبھی مقتدی کوئی بڑے عالم صاحب آ جاتے ہیں یا زیادہ باشرع ہوتا ہے یا ویسی عام طور پر بھی موجود ہو سکتا ہے تو اب کیا اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی یا اس کو آگے کرنا پڑے گا کیا ہوگا یعنی ایسا جس کی فضیلت مرتبہ زیادہ ہے وہ مقتدی ہے اور کم مرتبے والا امام ہے تو اگر وہ امامت کا اہل ہے تمام تر شرائط وہ جو امامت کے لئے ضرور ہیں سب اس میں پائے جاتے ہیں لیکن مرتبے تقوی پریزگاری میں اس کے مقابلے میں کم ہے تو ایسے میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے البتہ تقوی پریزگاری میں ایسا کم کہ وہ فسک فسک اعلانیاں اعلانیاں گناہ میں مقتدی ہے تو پھر وہ ایک الگ صورت ہوگی کہ اگر امام ہے تو وہ امامت کے لائک نہیں ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہوگا لیکن تقوی پریزگاری میں مسئلہ ہیں جس کو ہی ہوں سمجھے پیر صاحب مقتدی ہیں اور امام جائے وہ مرید ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے پڑھ سکتا خوف خدا سے یا عشق رسول میں محبت رسول میں آنسو اگر بہے جائیں تو نماز کی حالت کے اندر تو نماز میں کوئی فرق پڑے گا اس صورت میں نماز میں کوئی اثر نہیں پڑے گا کہ اگر خوف خدا کے سبب آنسو آ رہے ہیں یا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں دوبا ہوا ہے اور یاد مصطفیٰ میں غنگین ہو کر آنسو آ رہے ہیں تو اس صورت میں اس کا نماز نہیں ٹوٹے گی البتہ اگر وہ آنسو کا قطرہ وہ اگر حلق میں چلے جاتا ہے پی گیا وہ پورے مو میں اس کی نمکینی آ گئی تو اب اسی صورت میں نماز ٹوٹ جائے گی رویا آنسو آئیں گے رویا گا تو آنسو آئیں گے رونے میں آواز مکلی اس کی ہڑکیاں بن گئی ایسی صورت میں کیا حکم ہوگا اب رونے کے اندر جو آوازیں ہیں اس کے اوپر غور کیا جائے گا کہ آوازیں کس قسم کی ہیں الفاظ بنتے ہیں محمل سے الفاظ بن رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح کے الفاظ اگر بنیں گے تو ان میں نماز ٹوٹنے کی صورت بن سکتی ہے ٹھیک ہے اگر آواز نہیں ہے ویسے ہی بس بھرائے وائے دل دل بھرائے اور آنسو ٹپکنے لگ گئے یا والدین کا کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ قریب قریب میت کی خبر سنی ہے اور ابھی تدفین ہو رہی ہے یا جنازہ ہو رہا ہے تو اس عام طور پر اس نماز میں جس کے بعد جنازہ ہونا ہے تو اس میں بھی ایک کیفیت محبت کرنے والی اولاد کی اس طرح کی بن جاتی ہے کہ وہ رو رہے ہوتے نماز میں بھی تو اب یہ کہ آواز سے نہ روئے بغیر آواز کے اس طرح محبت میں رونا آتا ہے تو اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی ٹھیک ہے نزاک اللہ حضور آزان و قومہ سے متعلق چل رہا تھا اب آزان ہوتی ہے مساجد کے اندر اور ہمارے ہاں اعلان بھی ہوتا ہے کہ آزان کا جواب خاموشی کے ساتھ اس طرح کے الفاظ کیا خاموش رہنا ضروری ہے اس کے حوالے سے شریعت نے کیا حکم ارشادت دیا ٹھیک ہے آزان کے وقت خاموشی اختیار کرنا چاہیے ٹھیک ہے آزان جب ہو رہی ہو تو اس کے آزان کے کلمات کے جوابات بھی ہیں ٹھیک ہے تو جو موزن کلمات کہتا رہے تو انہی کے مثل کلمات ہمیں ادا کرنے کا احادیث میں حکم ہے کہ جو جو کلمات وہ کہے وہ بھی ہم ادا کریں اس میں ثواب بھی ہے صحیح پھر اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی آزان کے وقت باتوں میں لگا رہتا ہے تو کتابوں میں جیسے بھاری شریعت میں فتح و رزویہ میں اور دیگر کتب فکر میں یہ لکھا ہے کہ ایمان ظائل ہونے کا خطرہ ہے ایمان ظائل ہونے کا خطرہ ہے یعنی برے خاتمے کا ایک اندیشہ ہے تو اب برے خاتمے میں ایمان کا برباد ہو جانا یہ بہت بڑی تشویش والی بات ہے تو اب اس میں یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا نام لیا جا رہا ہے تو ہتر امکان بندے کو چاہیے کہ اپنی گفتگو کس روک لے صحیح اور ایزان کا عدب احترام کے ساتھ جواب دیں بلفز اگر یہ ایزان کی تحقیر نہیں کر رہا اگر وہ گفتگو احسی ہے کہ اس گفتگو کا کمپلیٹ ہونا ضروری ہے اور ایزان بھی ہو رہی ہے اور ایزان کے بعد وہ موقع ہی چلا جائے گا وہ گفتگو کوئی مسئلہ تھا یا کوئی ایسی چیز تھی تو گفتگو جاری رکھی جا سکتی ہے لیکن یہ ہے کہ ایزان کو بلکل حیثیت نہ دینا یہ ہمارے عام مطلب یہ ہے کہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں ایزان ہو رہی ہوتی ہے خاموشی کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا لیکن یہ ہے کہ اچھے لوگ بھی ہیں اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدر مہور میں یہ ترغیب ایزان سے پہلے یہ ترغیب دلائی بھی جاتی ایک نیکی کی دعوت ہے جس میں لوگوں کو ایزان کا عدب احترام کا درس بھی دیا جا رہا ہے تو یہ بھی ایک اچھا کام ہے اور یہ یاد دیانی بھی ہے پھر ایزان کے جوابات کی فضیلت بھی ہے تو ایزان کے جواب دینے چاہیے اسی طرح ایزان ہونے کے بعد دعا وسیلہ جو ایزان کے بعد دعا پڑی جاتی ہے اللہ رب حالی دعوت تامہ یہ پوری جو دعا ہے تو مختلف الفاظ حدیث میں اس بارے میں ملتے ہیں تو ان کلمات کو پڑھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایزان کے بعد یہ ترغیب دلائی ہے کہ ایزان جیسے موزن کلمات کہے وہ کلمات تم کہو اور اس کے بعد مجھ پر درود بھیجو اور پھر صلو للوسیلہ میرے لئے وسیلے کا سوال کرو وسیلہ جنت میں ایک نمائع مقام و مرتبہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیوں کہ میرے لئے وسیلہ مانگو میرے لئے وسیلے اس مقام کا سوال کرو تو وسیلہ اس نمائع اور ممتاز مقام کو کہتے ہیں جو جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے ہی ہے اب اس کو مانگا جا رہا ہوتا ہے یہ محبت کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دینا ہی دینا ہے ہم سوال کریں نہ کریں اللہ تعالیٰ نے وہ حضور ہی کو دینا ہے لیکن ہمیں اپنے نبی سے محبت کیا اللہ وہ مقام و مرتبہ ہمارے نبی کو دینا اس کو یوں سمجھیں کہ ہم درود پڑھیں نہ پڑھیں اللہ تعالیٰ تو اپنے محبوب کو درود پڑھیں گی رہے لیکن ہمیں بھی درود پڑھنے کی ترغیب ہے بس یہ ہے کہ ہم درود پڑھیں گے اس میں ہمارا بھلا ہے ہماری محبت میں عشق محبت میں اضافہ ہوگا ویسے حضور کے لئے اس وسیلہ اس نمائی مقام کی دعا کرنا تو حضور کو ملنا ہی ہے ہم دعا کریں نہ کریں وہ تو ملنا ہی ہے بس یہ ہے کہ ہماری حضور سے محبت تو اس مقام کو اللہ تعالیٰ ہمارے محبوب کو عطا فرمائے تو اس کو یوں سمجھنے راہے صراطِ مستقیم پر مسلمان ہے جب بھی تو نماز پڑھ رہا ہے لیکن وہ دعا پھر بھی ہر نماز میں کہتا ہے اہدین السراط المستقیم مجھے سیدھا رستہ چلا تو یعنی ایک چیز مل گئی اس ملنے والی چیز کے بارے میں دوبارہ دعا کرنا وہ اس کو دوام کے لئے ہوتا ہے کہ وہ چیز باقی رہے قائم و دائم رہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دعا وسیلہ یہ پڑھنی چاہیے مانگنی چاہیے دعا اور بس اوقات لوگ نہیں مانگتے تو توجہ کے ساتھ اس دعا کو بھی پڑھنے چاہیے کہ انشاءاللہ پڑھیں گے تو اس دعا کی برکت بھی ملے گی شفاعت اس میں مانگی جاتی ہے جنت کا سوال ہے اور دین پر استقامت کا سوال ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عشق رسول عطا فرمائے اور آزان کے جوابات اچھے انداز میں دینے کی توفیق عطا فرمائے آمین آمین زور آزان کے بعد اقامت کہی جاتی ہے جماعت کے لئے عموماً ہوتا ہے تو اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ امام صاحب مسلح پر تشریف لے آتے ہیں بعض زفر نہیں آتے ہیں تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ امام صاحب نہیں آئے تو ابھی اقامت نہیں ہو سکتی تو کیا ٹائمنگ کیا ہونی چاہیے کیا ضروری ہے امام صاحب کے لئے یہ بغیر امام صاحب کے مسلح پر آئے بھی اقامت ہو سکتی ہے امام صاحب کا اقامت کے وقت مسلح پر ہونا یہ کچھ ضروری نہیں ہے نہ یہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت بلکہ فتاوہ مجدیہ میں فرمایا گیا مستحب بھی نہیں ہے مستحب بھی نہیں ہے یعنی اس کی کوئی ان معنوں میں کہ یہ واجب ہو یا سنت ہو یا مستحب ہو تو امام مسجد میں ہو یا مسلح پر ہو تو یہ کچھ ضروری نہیں ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار کو اگر دیکھا جائے تو وہ طریقہ کار یہی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی حجرہ مبارکہ میں ہوتے مسجد نبوی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حجرہ بلکل ہی متصل تھا جس مقام پر روزہ اتھار ہے وہ مقام سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حجرہ تھا وہ مقام جس کو ہم ریاض الجنہ کہتے ہیں وہ مقام مسجد نبوی کا وہ مقام تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اپنے حجرہ اقدس سے تشریف لاتے تھے کہ جس وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ جب حیاء علیہ الصلاح حیاء علیہ الفلاح کے الفاظ کہہ رہے ہوتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تشریف لاتے تو اب یہ ہے کہ ایک تکبیر پہلے ہی شروع ہو چکے ہوتی تھی اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیاء علیہ الصلاح حیل الفلا کے قریب قریب تشف لا رہے ہوتے تھے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام کے مسلح پر ہونے نہ ہونے کا کوئی فرق نہیں ہے اگر وہ مسلح پر ہے جائے نماز پر ہے تو بھی ٹھیک ہے جائے نماز پر نہیں ہے اقامت اسی حالت میں بھی کہی جا سکتی ہے اب اس میں یہ ہے کہ عام طور پر یہ تو تھا نفس مسئلہ کے ضروری نہیں ہے اشاران اگر وہ وہاں پر نہیں بیٹھا ہوا تو کوئی سنت فوت نہیں ہو رہی کوئی مستحب ترک نہیں ہو رہا لیکن عام طور پر لوگوں میں چپ کلش چل رہی ہوتی ہے صحیح امام صاحب اگر مسلح پر نظر نہیں آتے تو بڑی حیرت والی نگاہوں سے پیچھے مر مر کر دیکھا جا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے کہاں چلے گئے امام کہاں چلے گئے آئے ہیں نہیں آئے تو یہ تشویش میں لوگ پڑے ہوتے ہیں بس اوقات پر باتیں بن رہی ہوتی ہیں کہ امام صاحب یہاں مسلح پر بیٹھتے نہیں ہیں اور پھر نمازی پھر مسجد کمیٹی وہ امام کے خراب اس چھوٹی سی بات پر مطلب بڑا سا ایشو لے لیتی ہیں ٹھیک ہے تو یاد رکھیں کہ یہ امام پر ضروری نہیں ہے کہ وہ جائے نماز پر مسلح پر تکبیر کے وقت موجود ہو لیکن لوگوں میں چونکہ باتیں بنتی ہیں ٹھیک ہے تو ان باتوں کا بننا بھی تو اچھا نہیں ہے صحیح آپ اقامت کے وقت پہلے سے ہی مسلح پر جائیں نماز پر بیٹھ جائیں تو اس میں لوگوں کی زبانیں بھی بن رہیں گی اور پھر یہ کہ لوگوں کو یقیم بھی رہتا ہے ہاں امام صاحب ہیں اور وقت پہ ہی اقامت ہو رہی ہے جماعت بھی ہو رہ گی اور امام صاحب بھی پڑھائیں گے تو یہ بہت ساری اس میں بھلائیاں بھی پوشید ہیں تو اب چونکہ زمانہ اب ویسا نہیں رہا تبدیلیں آتی رہتی ہیں لوگوں کی نیچر حالات واقعات تبدیل ہوتے رہتے ہیں تو اب لوگوں کو یہ مسئلہ سمجھانا کہ امام کا مسلح پر ہونا ضروری نہیں ہے تو اس میں بھی بہت سارے ہمارے بوڑے حضرات آرے آ جائیں گے کہ ہم تو ساٹھ سال سے دیکھتے آئیں ہم پچاس سال سے دیکھتے آئیں گے امام جب تک مسلح پر نہیں ہوتا اقامت ہی شروع نہیں ہوتی یہ نئے نئے امام آگا ہے اور یہ نئے نئے مسلح شروع کر دیا تو مسئلے نئے نہیں ہیں ہم نئے ہیں مسئلے پرانے ہی ہیں وہ یہی ہے کہ امام کا مسلح پر ہونا اقامت کے وقت ضروری نہیں ہے اگر وہ نہیں ہے اس وقت بھی اقامت کہی جا سکتی ہے ہاں جب اقامت ختم ہو تو امام مسلح پر آئے اور نماز شروع ہونے میں اور اقامت میں تاخیر نہ ہو اتنا امام کو اپنے ٹائمنگ کو ایجسٹ کرنا اس کی پابندی اس کو کرنی چاہئے رہا مسلح پر ہونا یہ کو ضروری نہیں ہے پہلے ہی تشریف لیں پہلے رہے تھا کہ باتیں بھی نہ بنیں اور کمیٹی بلا وجہ اس بات کو ایشو بنا کے اس کو فارغ نہ کر دیں یا اگر کوئی فارغ کرتا ہے اسی ویسی بات پر ہے تو وہ غلطی پر ہے شرعی طور پر درست نہیں ہے ایسے میں امام کو نکالنا یہ غلط ہے اور امام کو بھی چاہئے کہ ایسے معاملے میں حجت بازی نہ کریں اگر ان کا مطالبہ ہے تو مان لیں ٹھیک ہے وقت پر آجائے آزان کا بھی ٹائم نہیں ہوا تھا تو پہلے آزان دے جی کہ اسی آزان سے جماعت ہو سکتی ہے جی ضرور رض کریں گے وقت شروع نہیں ہوا تھا آزان کہہ لئی ہے تو اب کیونکہ آزان تو ہوتی ہے مائیک پر تو اب دوبارہ کہیں گے تو لوگ بولیں گے جب تک وقت شروع نہیں ہوا تو وہ آزان نماز کے لئے آزان نہیں کہلائے گی وہ آزان جو بھی تھی وہ ہو گئی لیکن وہ نماز کے لئے چونکہ نہیں ہوئی تو اس لئے اس اعزان کا نماز سے جماعت سے کوئی تعلق نہیں بنے گا جماعت کے لئے دوبارہ سے اعزان کہی جائے گی اب لوگ اگر کہیں گے کہ انہوں ہیں کہ دوبارہ اعزان کہہ رہے ہیں تو کوئی ایسا مسئلہ لوگوں کو بتا جائیں کہ فجر کا وقت یا کوئی نماز کا وقت اس ٹائم شروع ہوتا تھا یہ اعزان جو پہلے ہوئی وقت سے پہلے ہوئی تھی لہذا وقت شروع ہونے کے بعد یہ اعزان دوبارہ کہی جا رہی ہے لوگوں کو مسئلہ اعلا بھی پتہ چل جائے گا اور وہ جو تشویش ہے اعزان دینے والے کو کہ لوگ کیا کہیں گے تو لوگوں کو ہم مسئلہ بتا دیں گے تو لوگ آپ کو کچھ بھی نہیں کہیں گے اگر چند منٹ ہی کا فرق ہے تو پھر وہ بغیر مائک کے کہہ دی جائے کیونکہ لوگوں کو پتہ تو چند جائے کہ اعزان ہو گئی ہے اس کا اعتبار نہیں ہے جو پہلے اعزان اگر مائک پہ کہی گئی ہے اس اعزان کا اعتبار ہی نہیں ہے جماعت کے اعتبار لی تو اب نئے سیرے سے اعزان کہی جائے گی اب اس کا مائک پہ گھو جائے کیونکہ اصل ہے کہ مائک پہ ہونا اس میں آواز دور تک پھل جاتی ہے تو مائک پہ بھی کہی جا سکتی ہے اور اعزان کا جو اصل مقصد ہے وہ بلن جگہ پر لوگوں کو اعلان کرنا تو پچھلا جو اعلان تھا وہ اعلان کافی نہیں ہے تو اب دوبارہ اعلان کرنے کی حاجت ہے تو مائک پہ بھی دی جا سکتی ہے اور بغیر مائک کے بھی کسی اونچی جگہ پہ دی جا سکتی ہے لیکن ایک لوگوں کو مسئلہ بھی تو پتہ چل جائے گا کہ اگر آپ نے پہلے وقت سے پہلے اعزان دے دی اور اب وقت بعد میں شروع ہوا تھا تو اب دوبارہ اعزان کہنے سے پہلے مسئلہ بھی بیان کرتے ہیں شرمائے نا مسئلہ بیان کرنے سے لوگوں کی تشویش بھی دور ہو جائے گی مسئلہ بھی معلوم ہو جائے گا حضور آخری سوال اور یہ بہت زیادہ لوگوں میں اس کے حوالے سے بھی تشویش پائی جاتی ہے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو موزین رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعزان کہتے تھے اور اعزان کا جب بھی تذکر آتا ہے تو ان کا تذکرہ ضرور آتا ہے تو اب یہ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کو اعزان سے روک دیا گیا اور وجہ کیا تھی کہ ان کے تلفز درست نہیں تھے کہ یہ کوئی روایت ہے ایسا معاملہ ہوا تھا کیا ہے اس حوالے سے اس طرح کی کوئی روایت نہیں ہے عام طور پر لوگوں میں مشہور یہ یہ کہ وہ اعزان کے کچھ تلفز درست نہیں تھے صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں ارز کیا تو حضور نے ان کو منع کر دیا تو فجر طولوی نہیں ہو رہی تھی صبح صادق کا وقت ہی نہیں ہو رہا تھا پھر حضرت بلال نے جب اعزان کہی تو پھر صبح صادق کا وقت ہوا تو اصل دیکھیں یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ان کے مقام و مرتبے میں لوگوں نے اس واقعے کو بیان کرنا شروع تو کر دیا ہے لیکن کتابوں میں ایسی کوئی بات سنت کے ساتھ سے حد کے ساتھ موجود نہیں ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ صحابی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے بارے میں یہاں تک مذکور ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر حضر یعنی سفر کی حالت میں بھی اور مدینہ منورہ میں رہائش کی حالت میں بھی اب سرکار مدینہ میں ہوتے ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال ظاہری تک مؤذن رہے ہیں ان کے بعد جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو اس وقت تک بھی جب تک صدیق اکبر کا وصال نہیں ہوا اس وقت تک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ موزن ابو بکر بھی رہے ہیں ان کے دور خلافت میں بھی حضرت بلال ازان دیتے رہے ہیں تو حضرت بلال کو ازان سے معذول کرنے والا جو واقعہ لوگوں میں مشہور ہے کہ ان کے تلفز درست نہیں تھے اور ازان نہ دینے کی بنا پر صبح صادق نہیں ہوئی جب انہوں نے ازان کہی تو صبح صادق ہوئی تو ایسی کوئی بات روایتوں میں نہیں ملتی تو کسی بھی حسی اور شخصیت کا مقام و مرتبہ بیان کیا جائے لیکن جو احادیث میں جو قرآن میں جو واقعات ہیں ان کی فضیلت سے تعلق ہونے والے انہی کو بیان کیا رہے ہیں کوئی بھی ایسا واقعہ بغیر سنت کے بغیر حوالے کے جو عوام میں رائد ہے جب تک اس کی علماء سے بقاعدہ حوالے کے ساتھ کوئی ثبوت نہ ملے اس وقت تک بیان نہیں کرنا چاہیے تو یہ احضان کے حوالے سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کو معذول کرنے والی بات یہ درست نہیں ہے بلکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو وہ ہستی ہیں کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے خواب میں جو احضان کے کلمات سنے تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر ان کلمات کو پیش کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کا انتخاب فرمایا فرمایا کہ ان کی آواز بلندے یہ کہیں گے تو اگر حضرت بلال کے تلفظ غلط تھے درست نہیں تھے تو ان کے انتخاب کیوں ہوتا اتنا عرصہ جو اذان ہوتی رہی کسی بھی کتاب میں ایسی کوئی روایت کہ صحابہ نے اعتراض کیا ہو کہ ان کی اذان صحیح نہیں ہے تو شین اذان نہیں ہوتا عام طور پر لفظ شین و سین میں ہی بتاتے ہیں غزت بلال سے شین آدھا نہیں ہوتا تھا تو اشہدو کو وہ اصحادو پڑھتے ہوئے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ سب مطلب اس کو بے ثبوت اور بے اصل باتیں ہیں اللہ تعالی ہم سب کو جو کو سنا اس پر عمل کی توفیق اتا فرمائے آمین بجاہ النبیشی الامین صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گزارے کیسے زندگی آہو علماء سے پوچھ لے آئے جو مشکل پیشے کوئی آہو علماء سے پوچھ لے آہو علماء سے پوچھ لے آہو علماء سے پوچھ لے آہو علماء سے پوچھ لے